بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو خوبصورت انداز سے خوبصورت طریقے سے انجائے کر رہے ہیں تو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پاکستان پین ایکارڈ ایٹین سکسٹی کا چپٹر نمبر تھارٹین ہے اور یہ چپٹر نمبر تیرہ جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے اوفینس ریلیٹنگ ٹو ویٹ اینڈ مائر اب یہ اوزان اور جو پیمانی ہوجاتے ہیں ان سے متعلق جو جرائے میں وہ اس چپٹر کے اندر ان کو ڈسکس کیا گیا ہے ان کی سزاؤں کو ڈسکس کیا گیا ہے اور فائن جو ان کو اوپر امپوز کرنا ہوتا ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے اور اس کے اندر جو ریلیمنٹ سیکشنز ہیں وہ چار ہیں اور دو سو چونسٹھ سے لے کر دو سو سکسٹی سیون تک اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلو کینڈی یہ جو میرا چینل ہے پریٹ فا جیسٹس اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور کام کرنے کے لگن پیدا ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گا تو کینڈی آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہی ہے تو دوستو اب آتی ہے ٹاپک کے اوپر تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ٹاپک ہے اپنا چپٹر نمبر تھرٹین جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے یہ افینسز رویٹی ٹو بیٹ انڈبائی ہے اب ہمارے معاشرے کے اندر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتی ہیں جو تو دیاندار ہوتے ہیں وہ اپنا وزن ٹھیک رکھتے ہیں اپنی پمائش ٹھیک رکھتے ہیں اپنا حجم ٹھیک رکھتے ہیں کپیسٹی ٹھیک رکھتے ہیں اور جو ان کے جو بیٹ اور میر کے جو پیمانی ہیں ان کو درست رکھتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے پائی جاتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور لوگوں کو نقصان دینے کے لیے پبلک ایڈلارج کو نقصان دینے کے لیے وہ فالس پیمانی جو ہوتی ہیں یا جھوٹے پیمانی جو ہوتی ہیں یا فیک جو ان کے بارٹس ہوتی ہیں ویٹ کرنے کے یا جو ان کے پیمانی ہوتی ہیں میٹر ہوتا ہے یا گز ہوتا ہے یا جو کپیسٹی کی جی اس کو ناپنے کے لیے یا جو دیگر جو پیمانی ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو استعمال کی جاتی ہیں تو ان کے اندر جو بندہ کوئی وہ گڑھ بڑھ کرتا ہے تو ان سے متعلق جو ہے یہ چپٹر ڈیل کرتا ہے تو ان لوگوں کو کیسے ہم نے وہ رائے راز پر لانا ہے تو یہ چپٹر ان کے متعلق ہے ان مجرموں کے متعلق جو یہ جرائم کرتی ہیں تو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ ہے دو سو چونسٹھ اب دو سو چونسٹھ کہتی ہے اب جو وزن کرنے کے لیے جھوٹے پیمانے کا دو قدی سے استعمال کرنا اب آپ نے اکثر دیکھاؤ گا کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں کوئی آپ نے کوئی کمیٹریٹی خریدنی ہوتی ہے جو وزن کر کے دی جاتی ہے یا کسی کوئی بھی چیز دیگر جو چیز ہوتی ہے آپ نے کوئی خریدنی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو جن کے اندر بارٹ کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے اس کے بارے میں جو ایک آپ تی ریکارڈ جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ فرانس کے اندر یہ کچھ بارٹس پڑی ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ جن کا بنایا گیا ہے ہزار کیجی کا اپنا ہزار گرام کا ایک کیجی ہوتا ہے اسی طرح وہ میٹر اور اسی طرح باقی جو پیمانی ہیں ان کو ایک ریکوائیڈ ٹیمپریچر کے اندر جن کو رکھا گیا ہے اور جب بھی کوئی اپنا اس طرح کا وزن کا جو پیمانہ مقرر کرنا ہو یا انٹرنیشنل سول ہو تو پھر ان کو جو جو فرانس کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو پھر بروکار لہا جاتا ہے تو دوستو اس میں میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص اپنے وزن کے باٹ کے اندر کوئی گڑھ بڑھ کرتا ہے اب آپ نے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وزن کے جو ایک کیجی جو ہے وہ ہزار گرام کا ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے دو گرام تین گرام چار گرام یا پانچ گرام جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ کم وزن ہوتا ہے وہ پورا ہزار گرام نہیں ہوتا وہ نو سو ساٹھ گرام ہوتا ہے یا ستر گرام ہوتا ہے اس میں تیس چیلیس گرام ہمیشہ وہ نقصان کرتے ہیں خریدار کا تو جو بندہ اس طرح کے وزن کے جو باٹس ہوتے ہیں ان کو استعمال کرے گا جھوٹے جو ہوں گا جو فالس ہوں گے جو فیک ہوں گے تو اگر وہ پکڑا جائے گا تو پھر اس کو کیس ثابت دن پر ایک سال کے لئے اس کو امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے ساتھ اس کو جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے فائن بھی کیا جا سکتا ہے یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو سکسٹی فائف سیکشن ٹو سکسٹی فائف کے اندر انہوں نے کہتی ہے کہ فرادلینٹ شوز آف فالس ویٹ ارمیر یعنی کہ جھوٹے اوزان کے پیمانے یا پیماش کے پیمانوں کا دو قدی سے استعمال اب کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کو جو اس کے پاس آتا ہے کسی چیز کو خریدنے کے لئے اور اس کی وہ پیمائش کی ضرورت پڑتی ہے یا اس کو تولنا پڑتا ہے یا اس کو میٹر کے ساتھ ناب کر یا پیماش کر کے دینا پڑتا ہے اس کے اندر وہ اگلے بندے کو دھوکہ دینے کے لئے کسی ایسے پیمانے کا استعمال کرتا ہے جس کا وہ لینٹ جو ہے وہ کم ہوتی ہے سٹینڈر لینٹ سے کم ہوتی ہے یا وہ کسی ایسے بارٹ کا استعمال کرتا ہے جو سٹینڈر بارٹ سے کم ہے یا مثال کے طور پر ہم پیٹرول پامپ کے اندر جاتی ہیں وہ اس کے اندر وہ پامپ کے اندر انہوں نے اشاریہ ایک ختم مارا ہوتا ہے وہ جو اور یا کوئی اس طرح کا انہوں نے نظام بنائے ہوتا ہے جس سے وہ مقدار کم ملتی ہے تو اس طرح کا جو بندہ جانبوج کا جو جانتا ہو یہ کہ جو بارٹ کو استعمال کر رہا ہے اس سے اگلے بندے کو وہ نقصان ہو رہا ہے اور یا جو میٹر اس نے استعمال کیا ہے اس کے اندر وہ نقصان ہو رہا ہے یا جو اس نے جم یا کپیسٹی کے جو پر معنی استعمال کیا ہے اس کے اندر کوئی کوئی اس نے کوئی گرڑ بڑ کی ہوئی ہے تو ایسا بندہ اگلے بندے کے ساتھ جو فراد کرتا ہے یا فریب کرتا ہے یا فرادرینلڈی اس کو استعمال کرتا ہے تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے اس کی چوری اس کی یہ پکڑی جاتی ہے تو اس شخص کو ایک سال کے لیے امپریزرمنٹ دی جائے یا اس کو فائن اس کے امپر امپوس کیا جائے گا یا دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ٹو سیکسٹی سیکس دو سو چھاسٹھ سیکشن کے اندر پی پی سی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بین ان پوزیشن اف فالس ویٹ اینڈ بائیر اب اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہ یہ جو فیک پیمانی ہوتے ہیں یا جلی بارٹس ہوتے ہیں یا فیک بارٹس ہوتے ہیں وزن کرنے کے یا میٹر کی جو میٹرز ہوتے ہیں یا پمائش کی جو پیمانی ہوتے ہیں یا کپیسٹی کے پیمانی ہوتے ہیں یا دیگر پیمانی ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے قبضے کے اندر رکھتا ہے اور وہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی فراڈ کمیٹ کرے گا یا ان کو آگے اپنا استعمال کے اندر لائے گا کسی بندے کو دھوکہ دے گا اور وہ پیمانی اس نے وزن کے پیمانے وزن کے باٹ یا پیمائش کے پیمانے یا دیگر جو پیمانے ہوتے ہیں جو استعمال کے جاتے ہیں اس نے اگر اپنے قبضے کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کو سزا جو دی جائے گی وہ کم از کم ایک سال کی مدد کے لیے ہوگی اور امپریزنمنٹ اور ساتھ میں اس کو جرمانہ بھی دکھا جا سکتا ہے یا دونے سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے سیکشن 267 اب سیکشن 266 میں کہا گیا ہے کہ میکنگ اور سیلنگ فالس ویٹ اینڈ میئر اب اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ یہ جو فیک پیمانی ہوتی ہیں فیک بارٹس ہوتی ہیں یا سب سٹینڈرڈ بارٹس ہوتی ہیں یا سب سٹینڈرڈ میٹرز ہوتی ہیں یا سب سٹینڈرڈ کیپیسٹی میٹر ہوتی ہیں میئرنگ میٹرز ہوتی ہیں یا دیگر جو پیمانی ہیں جو بندہ ان کو اپنے پاس بناتا ہے یا ان کو بیچتا ہے اس کا کوئی کرخانہ ہے یا کوئی دکان ہے یا کوئی فیکٹری ہے جس کے اندر ان کو پہلے بناتا ہے یا بیچتا ہے اگر وہ بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد عدالت کے اندر جائیں پراسکیشن پیش کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر اگر کیس چلایا جاتا ہے تو پھر اگر کیس پرسکیشن ثابت کر دیتی ہے اور اس بندے کے اوپر ایک سال کے لیے اس بندے کو امپریزنمنٹ دی جا سکتی ہے یا پھر اس کو فائن امپوس کیا جا سکتا ہے یا پھر دونوں سزائیں اس کو دی جا سکتی ہیں تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہو گیا یہ ویری سیمپل ہے اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں اور میرے اس چینل پر آپ سسکرائب کریں اور اس کو لائک بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی کوئیسٹین ہے کوئی کوئیری ہے اس چینل سے اپنا اس ٹاپک سے متعلق یا دیگر اور آپ کو کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی بات کی بابت جو میں نے کرنی ضروری تھی اور میں نے نہ کی اور جو غیر ضروری بات تھی میں نے کر دی تو آپ کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ